اس ویڈیو میں ہم 13 مارچ 2020 کا ہندو ایٹرل انلیس سے شروع کریں تین آرٹیکل آج تو کورونا وارس پہ ہی آئے ہیں سیدھے سیدھے حالکہ کورونا وارس کے اوپر میں کچھ ایکسٹا ڈیٹیل آپ کو دوں گا جو کی پریمز کے لئے کافی امپورٹنٹ ہوں گے پہلا آرٹیکل ہمارا ہے دیلی شیم اس انڈیا شیم دلی دنگو کی ہمیں بات ہو رہی ہے کس طریقے سے پولیس کا فیلر تھا کس طریقے سے کوئی بھی روکا جا سکتا تھا کچھ ہی پولیس والے بھی اس کو روک سکتے تھے اور گورنمنٹ کے طرف سے چاہے وہ سینڈل گورنمنٹ ہو چاہے وہ دلی گورنمنٹ دونوں کی طرف سے فیلر دیکھا گیا تو آج جو اس آرٹیکل میں مجھے سب سے مکھے بات لگی جو نئی بھی تھی اور جو سب سے بڑا چلنج نکل کے آ رہا ہے اور جو UPC کے مینز کے پرسپیکٹیو سے کافی امپورٹنٹ بھی ہے وہ آرٹیفیشل انڈلیجنس کا آج کا جو سمائے ہے جو آرٹیفیشل انڈلیجنس بھڑتی جا رہی ہے جس طریقے سے فیک جو فوتوز بن رہی ہے فیک امیجز نکل کے آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیک ویڈیوز بھی نکل کے آ رہی ہیں جسے کہتے ہیں ڈیپ فیک ڈیپ فیک یعنی کسی کا چہرہ لگا کے کسی کی سپیچ کوئی کچھ بول رہا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور سپیچ ڈال دیں گے سپیچ بول رہا ہے کیا مطلب بلکل جو ہے آپ کو پتہ مین چلے گا کہ یہ شب دو جو ہے کسی اور نے بولے لیکن اس میں جو ہے ایڈٹ کیے گئے ہیں ڈی او فیک آرٹیفیشل جو ہے ویڈیوز کو چینل کر دینا ٹھیک ہے کسی اور کی آواز کسی اور پر لگا دینا تو آرٹیفیشل انڈلیجنس والا جو چلنج ہے اس سے کمینل ہارمینی بھی بگڑ سکتی ہے اور آپ دیکھو گے کہ اس سے کافی زیادہ چلنجز ہے پولٹیکل کرائسیز بھی ہو سکتا ہے تو پولیس کے لیے ہمارے دیش میں ایک نیا چلنج نکل کیا رہا ہے آرٹیفیشل انٹلیجنس کا کہ جس طریقے سے فیک ویڈیوز فیک ایمیجز شیئر اور یہ ہے اور اب فیک ویڈیوز میں آپ پکڑ نہیں سکتے ویڈیوز میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب جو ہے کسی نے کوئی غلط بات کل غلط ویڈیو ایڈٹ کر دی اور کسی کوئی کچھ کیا رہا ہے لیکن اس پہ کسی اور کی سپیچ لگا دی تو اس سے اگر دنگے ہو گئے یا اس سے اگر کچھ ڈسرپشن ہو گیا تو آپ جو اس ویڈیو کو فیلنے سے روک نہیں سکتے اور پھر دنگے سمالنے آپ کو آتے نہیں تو پولیس کے لیے بہت بڑا چلنج نکل کے آ رہا ہے خاص کر دیلی پولیس کے لیے اب یہاں پہ کیا کر سکتے دیکھو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ کانون پاس کیا جائے گی کوئی بھی اگر فیک ویڈیوز یا کوئی بھی اگر فیک مجھے شیئر ہوتی ہے تو اس کو اتنے سال کی سجاب جو ہے فائن ہونا چاہیے اور صرف کانون ہی نہیں بلکہ اس کو اسٹرینجنٹلی لاغو بھی کرنا چاہیے تو یہ آرٹیکل میں مجھے لگا دوسر آرٹیکل ہے ہمارا نوٹا ٹائم ٹو پینک پینک ہونے کا سامائے نہیں پینک ہونے کا جو ہے وقت نہیں ہے کیسے بھٹے جا رہے ہیں اور آپ دیکھو گئے کہ پوری دنیا میں ایک لاکھ ستائیس اجار اٹھ سو ترے سٹھ کیسے ہو چکے ہیں اور ڈیتھ چار اجار کے قریب ہو چکے ہیں ڈبلو ایچو نے اسے پینڈی میں گوشت کر دیا پینڈی میں گوشت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا چائنا کے باہر بھی کاف جدہ کیسے آ رہے ہیں جیسے کہ اٹلی میں ایران میں ساؤتھ کوریا میں کافی چیز بھڑ چکے ہیں اور بھارت کے مواد کرو تو ڈیلی سرکار نے یہاں پہ مولز سکولز بند کر دیا اور بھارت سرکار بھی یہاں پہ کڑے قدم اٹھا رہی ہیں آپ دیکھو ڈبلو ایچو کو جو نیو کلاسیفکیشن آیا پینڈیمک کا وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ درجہ ہو تم بلکہ یہ ہے کہ تم کو جو ہے سامنے کے ساتھ اتنے قدم اٹھانے پڑیں گے ڈبلو ایچو نے شروع سے یہ کہتے ہوئے چلا ہے کہ سارے دیشوں کو ایک اگریسیف ایکشن لینا چاہیے اس وائرس کو روکنے کے لیے اور آج ہی بہت زیادہ سیریس ہو گیا یہ چیز کیونکہ وارننگ بھی سیریس ہو گئی ہے ڈبلو کنٹریز کو یہاں پہ ٹریس کرنا چاہیے ڈیٹیٹ کرنا چاہیے ٹیسٹ کرنا چاہیے ڈیٹیٹ کرنا چاہیے یہ چیز اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ مینز کے آنسر مگر آپ ڈیٹیگرام بنائے کہ ٹریس ٹیپ وائس ٹیپ ٹریس ڈیٹیکٹ ٹیسٹ آئیسولیٹ ٹریٹ ٹریس ڈیٹیکٹ ٹیس آئیسولیٹ ٹریٹ یہ یاد کر سکتے ہیں مینز میں ایکا ڈیٹیگرام آجائے اگر ایسے کسی آؤٹ بریک پہ وائرس آؤٹ بریک پہ کوشن آجائے تو آپ جو ہے اس کو ڈیٹیگرام بنا کے ڈال سکتے ہیں تو یہ سٹیپس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ کیسز جو ہوتے ہیں ان کو کلسٹر بننے سے روکنا چاہیے اور کلسٹر ایک بار وہ بن جائے تو وائیڈ سپریک ہونے سے ان کو روکنا چاہیے تاکہ ہیلت کیر سسٹم بچا رہے ڈسرپشن نہ ہو انڈیا نے تو کافی اچھا کام کیا ہے ٹیسٹنگ میں آئیسولیٹنگ میں کانٹیکٹ ٹریسنگ میں ٹریٹنگ پیپل میں لیکن انہوں نے جو ہے یہ بھارت نے کیونے انہوں نے لوگوں پہ یہ سب آجما ہے جو کی باہر ویدیش سے آ رہے ہیں اور جو لوگ ان کا کنٹیکٹ میں آ گئے ہیں تو انڈیا ایک مور اگریسیو اپروچ اپنا ہے کمیٹی میں جو کیسے سے اس کو دیکھیں تاکہ جو سائلنٹ سپریڈ ہوتا ہے وائیرس کا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے ان ایڈیشن کنٹینمنٹ میزر سچ از کلوزنگ ڈاؤن سکولز کینسلنگ ماس گیدرنگ انکلوزز پلیسز چھوڑ بی ڈان ویریور نیسیسری تو سکول کو بند کر دینا مول کو بند کر دینا تھیٹرز کو بند کر دینا یہ سب جو ہے جاروری ہے جہاں بھی جاروری ہوں آپ ایک کرنے چاہیے سٹیپس سچ ایز سسپینڈنگ ٹوریش ویزاز فور نیرلی مانت سٹارٹنگ مارس تھرٹین انڈ کورنٹنگ انڈیانس دیکھو کوئی بھی آدمی کورنوارے سے انفیکٹڈ ہے لیکن اگر وہ سمٹمز نہیں دکھا رہا تو اے ریپورٹ پر کتنی بھی تھرمل سکریننگ کر لو وہ پکڑ میں نہیں آئے گا تو کوشش کیا کر سکتے کہ ٹوریش ویزاز سسپینڈ کر دو ایک مہینے سے اب کر دیا مارس تیرہ سے ٹوریش ویزاز جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو سسپینڈ کر دیں اور اگر جروری ہے تو کرا جائیں کیونکہ دیکھو تھرمل سکریننگ سمٹمز والو جو ان کے سمٹمز نہیں دکھ رہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے انڈیانس کو کورنٹائن بھی کیا جائے یعنی آئیسولیٹ بھی کیا جائے جن کو کیسز آ رہے تو انڈیان شوڈ پول آؤٹ اول سٹاپ سکٹ دی ٹرانس میشن چین ٹرانس میشن چین کو کٹ کرنا ہے بس چائنا نے کیا کی ابھی میں نے نیوز پڑی کل کی پتہ نہیں کہاں پہ کونسی کنٹری مجھے آنے وہاں پہ نوول نوول کورنا وائرس انفیکٹیڈ جو ہے ایک پیشنٹ وہ ریکوور ہوں گی اور کیرل میں دو جو لوگ ریکوور ہوگے تو بس ریکوور ہم کو کرنا پڑے گا ویکسین تو بنی نہیں علاج ہم کو پتہ نہیں تو ریکوور کے ساتھ ٹرانسیمیشن چین نہ رکھنی پڑے گی جو لوگ پہلے سے انفیکٹیڈ ہے ان کو ریکوور کرنا دوسری چیز ہے لیکن سب سے پہلے اس ٹرانسیمیشن چین کو توڑنا پڑے گا کی وہ کیسز جو میرے سب سے شاید 78 کیسز ہوگئے وہ کیسز جو آگے نہیں بڑھے ٹھیک ہے یہ آٹیکل فائٹنگ کو بڑھ 19 together for a shared future یہ چائنہ کے ایمیسیڈر جو ہیں انڈیا انہوں نے لکھا اور کافی اچھا آٹیکل مجھے لگا کافی optimistic آٹیکل لگا اس لئے میں پڑھا رہا رہا ہوں تک کو بڑھ بریک is a major public health emergency that is most difficult to contain for china since the founding of the people's republic of china 1949 china جب سے بنا ہے تب سے یہ خطرناک public health emergency ہے اب تک کی جو چائنہ لڑ رہا ہے it is also a formidable challenge to global public health security global public health security کے لئے بہت بڑھ challenge communist party of india جو ان کے leader اندر چائنہ نے کافی unprecedented unprecedented جو آج تک کبھی اٹھایا نہیں گیا most comprehensive regress اور through prevention control measures اپنا ہے جس سے نہ کئی چائنیز people کی health اور security protect ہوئی بلکی global response بھی دیکھنے کو ملا جب سے اپیڈمک کا آؤٹ بریک ہوا ہے پریشیڈن جی جن پنگ پرسنل انہوں نے پورے nationwide response کا charge لیا کئی important meetings کی ہر دن instruction پاس کی اور scientific deployment کی task force کا لوگوں کا یہاں پہ ورکرز کا تاکہ اپیڈمک پرونشن کنٹرول ہو سکے ساتھی ساتھ مارچ دس میں پریشیڈن جی جنگ پینگ جو ہے وہان گئے یہ آرٹیکل بیسکل important اس آرٹیکل میں آپ کو وہ چیزے اٹھانی ہے جو چیزے انڈیا نے چائنہ نے کس طریقے سے کام کیا کیونکہ انڈیا چائنہ کا ریلیشن پہ کوشن آجاتا تو آپ اس کو mention کر سکتے ہیں جہاں پہ حوبئی جو کا شہر ہے جہاں پہ یہ فیلا ہے دیکھنا وہاں پہ دیکھا کس طریقے سے کام ہو رہا خود گئے وہ دیکھو تو انہوں نے ریسپیکٹ کی فرنٹ لین ورکرز کی لوگوں کو inspire کیا حالانکہ میں کئی ویڈیو دیکھا تھا جس میں چائنیز کوئی نیشنل تھے جو بلڈنگ سے چلا رہتے ان کے سامنے جو ہے ان کے فرنڈ مر رہے تھے تو اٹلی میں بھی یہ کیسے دیکھنے کو ملے چائنیز سرکار ہے انہوں نے پورے دیش کو کونفریننس کے ساتھ موبیلائج کیا یونیٹی میں موبیلائج کیا ایک سائنٹیفک بیز اپروچ لی اور ایک ٹارگیٹی ریسپونس کیا یہاں جائے گا کیسے کیسے ریسپونس کیا جائے گا پھر ایک ریجن میں دیپلوئی کر دیا ہو بھی میں پھر انہوں نے سائنٹیفک ریسرچ کو سٹیندن کیا ایک بار جو ہے لوکل لیویل پر کام ہو گیا ہائی لیویل پر سائنٹیفک ریسرچ سٹارٹ کی ایمرجنس سٹیپ وائی سٹیپ نہیں کیا یہ سیریز ایک ساتھ ہی ہوئے تھے یہ فوکس ایری آس تھے میں سٹیپ وائی سٹیپ اس کو نہیں بولوں گا یہ جو ہے ایری آس تھے انہوں نے فوکس کیا چائنا کی ہم تحریف ہو رہی کہ چائنا نے ایسا اپیڈمک دیکھا نہیں اور جو اپیڈمک پیک ہے چائنا میں چائنا میں اب زیادہ کیسز نہیں آرہے ایک بار یہ چیز جو ہوئی ہے یہ دکھاتی ہے کہ جو چائنا جو جو جنگ پنگ کتنی طاقت ہے اور کتنی اچھی لیڈرشپ انہوں نے دکھا یہ سوشیلیزم جو چائنیز چائنیز جو سوشیلیزم پہ جو چلتی ہے اس کے کیا بینیفیٹس ہے تو جنگ پنگ نے یہاں پہ کہا کہ چائنا ایک ریزیلی نیشن ہے اور کئی سارے مشکلوں سے ٹرائل سے وہ نکلا ہے جتنی دکھتے اور جتنی چیلنج چائنیز چائنیز کرے گا اتنی جیدہ چائنیز نیشن ہے تو یہاں پہ چائنیز جو پوری طریقے سے اپنے لوگوں کے لئے گلوبل پیپل ہیلتھ کے لئے کام کر رہا ہے لیکن تو شروع میں کرتا ہوتا تو اتنی کیس نہیں آتے کہ چائنا کا سیکریفیس کافی بڑا ہے اس کو روکنے سے لڑنے سے اور اس کریٹیکل مومنٹ میں ساری کنٹریز کو ساتھ آنا چاہیے میوچل ایسیسٹن دینا چاہیے ایک سو ستر کنٹریز اور چالیز انٹرنیشن ایسیسن نے سیمپیتی درشای چائنا کے پرتی بھارت میں بھارت کے پردار مطین دریندر موڈی جی نے لیٹر لکھ دیا جن اپنی سیمپیتی بتائی خوش ہوں کہ ہم دونوں سیکٹر میں کافی جی کتنا کوپریشن آ رہا انڈین سوسائیٹی کی تو کافی اچھی بات چی جن نے کہ چائنا جو وحو سے کمیونی کرتا رہے گا دوسری کنٹریز کے ساتھ ایکسپیرین شیئر کرتا رہے گا میڈیسن ویکسین ڈیولپ میں ساتھ جو جو ہماری سبیت آئی ہیں جو چائنا اور جو بھارت ہیں جو ہماری ہم نے خوب لڑا ہے ہم گلوبل انٹیگریٹر تھے پریسیڈن جی جنگ پنگ نے کہا تا کہ جب ایک بیماری سب کو ڈراتی ہے تو کیونی یونیٹی اور کوپریشن ہی جو ایک ہتیار ہو سکتی کو روک سکیں دنیا ابھی کو ویڈ پینڈیمک فیس کر رہی ہے انکریز سیور سیچویشن میں چائنا انٹرنیشن کوڈینیشن کوپریشن بھڑا دے گا تاکہ بلو پلانیٹ ارث جو ہمارا اکلوتا پلانیٹ اس کو بچائے جا سکے اب ایک آرٹیکل دینجر اہیڈ اس کو پڑھنے بتا دوں گا لیکن یہ جو آرٹیکل ہی اس بینگ والا بیسیکل اس میں کچھ ٹرمز ہے یہ پورا آرٹیکل ہم کو نہیں پڑھنا اس بینگ کے اوپر لیکن کچھ ٹرمز میں جو آپ کو بتاؤں گا یہ بات ہے جی جی ایس پیپر فور ایتھکس کے لیے بہت ایمپورٹنٹ سوال پوچھتا ہوں کی کیا سرکار کو ڈاٹا اور جو یہ پوری جو کتنے کیسز نکل کے آرہے ہیں سارا شیئر کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے پبلک میں اچھے سوچو ارگومنٹ دو فیور میں اگنسٹ میں جیسے کی میں بولو کی جو ڈاٹا ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے نمبر شیئر نہیں کرنے چاہیے کتنے کیسز بڑھ رہے کہا کہا سے بڑھ رہے اور کی موت ہو رہی ہے کی نہیں کرنا چاہیے میں دیتا ہوں پہلا تو یہ پبلک پینک جو ہنگام مجھ جیگا کافی وائیڈ سکیل ڈسرپشن آ سکتا دوسرا اتنے سارے نمبر دیکھ 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 ڈال کے آپ کر کیا لوگ ہیں ڈسیز کو کنٹرول کرنا آپ کا اٹموسٹ اوبجیکٹیو ہے لوگوں میں اویرنیس آپ کو فیلان اٹموسٹ اوبجیکٹیو ہے تو کتنے بیمار ہو گئے اس سے کیا فرق پڑے اس کے بجائے آپ یہ کر سکتے ہو بڑھ رہے تو لوگ بھارت سرکار پہ سوال اٹھانے لگ جائیں بھارت سرکار کی سوال اٹھانے لگ جائیں گے اس ٹائم پہ کو ڈاٹر شیئر کرنا جو ہے ایسا یہاں پہ کچھ آپ آرگویمنٹ دے سکتے ہو حالان کی یہ بات جو انڈیان میڈیکل اس آسوسیشن نے بول دی ہے ہیلت میڈسٹری کو آرٹکل میں تو رائٹر کٹی سائز کر رہے انڈیان میڈیکل اس کو لیکن آپ جو ہیں ڈیو پی سی تیاری کر رہے تو دونوں پوائنٹ چلنے پڑھیں گے دوسرا یہاں پہ پینک ہو جائے گا تیسرا پبلک جو ہے ڈاٹا سمجھ کے کیا کرے گی ڈاٹا پبلک کے لئے ضرور نہیں ہے اور ڈاٹا اگر ڈاٹا اگر ہر دن شیئر ہوگا کتنی کیسز بڑھ گئے اٹھ 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 سی ہوگئے تو یہ نیو نور بن جائے گا جیسے میں ہر دن بار میں کوئی نیوز دیکھا ہوں بڑھ رہا تو چیز نور مل ہو جائے گی کیونکہ ہر دن نیوز میں آ رہا تو بیس کل اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ نیو نور بن جائے گی لوگ کو نور مل لگ جائے گا بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے ڈاٹا ایتکس میں آ سکتا کرنا چاہیے پہلی بات تو اس لئے کیونکہ جب تک لوگوں میں confidence نہیں ہوگا کہ اچھا ایتر ایتر پارٹیکولر نمبر نہیں ہوں گے تب تک لوگوں میں سرکار پر ٹرسٹ نہیں آگا اگر ڈاٹا ہوگا تو یہاں پہ لوگ اپنے کو اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے کہ ایری وائز دیٹا جب ہوگا تو وہاں لوگ نہیں جائیں گے وہاں لوگ جانے سے بچیں گے اور ڈاٹا رہے گا تو لوگ کافی آویر رہیں گے اور جتنی بار ان کے کانوں میں بات پڑے گی اتنے کیسے جوگے اتنے زیادہ انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی کافی جید نکل کیا کیونکہ ترانسپرینٹ ہونا جرور ہو وائز کے ساتھ اگر کو کو ڈینیٹ کرنے گر اور کنٹری سے شہاہیت لینی تو ہم کو بھی کنٹر شیئر کرنا پڑے سکتے آنسر کافی بڑا ہو سکتے اس طریقے سے جو فور ایتھک سے آپ آنسر لکھ سکتے یس بینک کے بارے میں آپ کو سمجھاؤ گا تھوڑے سے پر ایک بار یہ بتا دو ڈینجر آہیڈ تو آپ پتا ہے کہ سرکار کے دوارہ جب فائن لگیں گے جس کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے وہ کم ہو جائے گی حال میں یونین ٹرانس مینسٹر نیتنگ گڑکری نے اپنا آشا آشا آپٹیمز میں ایکسپریس کیا کہ جو موٹر ویکل ایکٹ میں جو امین منٹس ہم لائے اس سے کافی زیادہ جو ڈیتھ ڈیتھ جو ہوتی تھی ریڈیوز ہوا ہے یہ ڈیتھ نکل کے آیا اور گجرات منپور جمہ کشمیر آندھ مہار آشتر میں تو یہ ڈیتھ کوئی آن نہیں رکھنا روڈ سیفٹی میں کوئی آپ کو موٹر ویکل ایکٹ کے بارے میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اگر کرنٹ افیرس میں آئے کوئی یاد رکھنا آپ کوئی میکزین وغیرہ پڑھتے ہیں تو موٹر ویکل ایکٹ میں فوکس کر کے چل نیوز میں تھی روڈ سی سی جن اس طریقے سے آدھ بہت کم ہے میں اس کو underestimate نہیں کر رہا میں یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہماری دیش میں روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہر سال ہر سال ڈیڑھ لاغ ہوتے ہوتی ہیں کوئی بھی ہے پھر کیوں نہیں لوگ ہلمٹ پہن تو یہ چیز یہاں پہ بتانے جورت چیز ہوتے 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 اور سچ تو یہ ہے کہ جتنوں نے جندگی کھوئی وہ جتنوں نے بھی جنگی کھوئی وہ ڈاٹا یہاں پہ نہیں بتا جتنی ہو گئی اس کو نہیں بتا جا رہا سمجھ رہے ہر ہر سٹیٹ میں الگ الگ ہے کچھ سٹیٹ میں ریڈکشن ہوا کچھ سٹیٹ میں نہیں ہوا اب جیسے کی وہ چیز جو میں نے بتایا آپ کو ہر سال 2015 سے ڈیڑھ لگ موتے ہوتی ہیں ہر سال کووڈ 19 پینڈیمک جو ایک 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 سرکاروں نے پور طریقے سے قدم اٹھا رہی ہے اتنا سب کچھ کر رہی ہے لیکن جو ہر سال ڈیڈلی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے چھوٹے میجرز کیوں ریٹر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میسٹر گڑکری جو ہمارے منسٹر انہوں نے یہ تو دیکھا کہ ریڈکشن ہوا ہے لیکن تارگیٹ ریڈکشن نہیں ہوا پینلٹیز کافی زیادہ لائے گئی سواغت نئے یوگ ہیں کچھ راج یوز کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا جو سائنٹ روڈ سسٹم کی طرف ہی چلے گیا اور گوڈ انجینیرنگ آگئی ساؤنڈ انفور انفورسمنٹ آگیا ٹیکنلوجی کا یوز اچھے سے ہو رہا ہے اور روڈ پہ دیلیورنگ روڈ سیفٹ انڈیا ریپورٹ ہے یہ یاد کر لینا پریم سکل ایمپورٹنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جتنا روڈ انفورسمنٹ ہم بنا رہے ہیں جتنا ریپیڈ موٹرائزیشن ہو رہا ہے روڈ یوزرز کے لئے رسک بڑھتا جا رہا ہے تو ہم کو اگر واسطہ میں پروفیشنال روڈ انویرمنٹ لانا ہے تو اس کے لئے ہم کو فرس ٹائر ریفورم سلانے پڑیں گے سب سے پہل ہماری روڈ انفر سکر سدھار دوسری بات ویلیر یوزرز کی فیسیلیٹیز بناو کوئی ڈیسیبل لوگ ہے کوئی پیدل چلنے والے لوگ ہے کوئی آپ کو پتا ہے jack لگا کہ پولیس والوں کو یہاں پہ فائن نہیں دیا جاتا اور کئی چیزیں ہوتی پولیس والوں پہ حملہ کیا جاتا تو یہاں پہ zero tolerance enforcement ہونا چاہیے ایک جو کر سکتے ہو یہاں پہ district road safety committee کو power دے سکتے ہو بیسکل ایسے district road safety committee جو of course ایک collector کے اندر آئے گی تو کوشش کی جائے کمیٹی چالو ہوئے ان میں لوکل لوگ آئے لوکل communities ملے اور بات کرے کی ایسی کیا کیا دکھتے کہا کہا جو ایک سکتے جادہ ہوتے ہے اور پھر یہ چیزیں ساری جو member of parliament road safety committee کے پات جائے اور پھر جو ایکشن جو فولو کیا جائے جو committee بتا رہی ہے district road safety committee collector can ڈر آئے گی تو collector کو جو ہے یہاں پہ لوکل body کو اور police کو بھی تینوں کو accountable بنانا پڑے گا کیونکہ local body سڑک وڑک دھنگ سے دیکھے گی بنانا پڑے گا اور ویڈیو evidence ہمیشہ رکھ نا پڑے گا تاکہ investigation میں ویڈیو evidence کام آئے اور highways پہ ہم کو زندگی بچان نہیں تو quality trauma care district level پہ بہت ضروری ہے تاکہ فٹا فٹ accident ہوئے تو یہاں پہ کسی کا بھی علاج جلدی سے جائے ایک یہاں پہ جو یوڈی سرکار کے دور چلائے گئی تھی جو مجھے یاد ہے وہ ضرور یہ کہ کسی بھی گائل آپ دیکھو ہمارے دیش دیکھا اس problem کو سمجھ اور انہوں نے یہ یوڈی لائی کہ کوئی بھی گھائل ہے سڑک پہ تو اگر آپ پہنچ آتے ہو تو آپ پولیس کوئی پوست نہیں کرے گی کوئی کچھ نہیں بولے گا کچھ پیسے جو آپ کو دیے جائیں گے دو ہزار پانچ جتنے بھی فری پرائیویٹ بینک دیان دینا چاہیے کہ یہاں پہ سرکار کی نظر پہلے پڑ گئی تھی اس سرکار نے کافی زیادہ چیتاؤ نہیں دی تھی تو آخری option یہ بچا سرکار کے پاس پیسہ نہیں پہلے خوب پیسہ لگا دیا 3 لاک کروڑ روپے بینک میں دی سارے پیسہ کر دی اب سرکار کے پاس پیسہ نہیں تھا کوئی بھی پرائیویٹ کمپنیا کی انویسٹ کرنا چاہتی نہیں تھی کرنا بھی چاہتی ہے لیکن جو لیڈ نہیں لینا چاہتی تو یہاں پہ سب بی بھولایا گیا جو پیسہ بینک بینک اس نے لیڈ لی اور ساتھ ساتھ کچھ پیویٹ انویسٹ کو بھی لے چلے گا سوال اٹھ رہا کی کی سا کر چاہیے تو دیکھو سب بی بی والوں نے کہا کہ دیش سب کچھ کرنا چاہیے حالان کی ہم کو دو بار آنا چاہیے ہم کو دیکھنا چاہیے بینک پی دینا سے پہلے بتا دوں کہ اپیڈیمک ڈیسیج ایکٹ 1897 کافی نیوز میں یہ آجادی سے پہلے کا ایکٹ ہے بیسکلی اس کا سیکشن 2 انوک کرنے کے لئے بولا گیا ہے ہیلت منیسٹری نے ساری سٹیٹس کو کہا کہ آپ اس سیکشن 2 کو انوک کرو یہ سیکشن 2 راجے سرکار کو پاور ملتی ہے کہ وہ اس دینجرس اپیڈیمک ڈیسیج کو کس طریقے سے روکنا ہے اس کے میجر بتا سکتی ہے اس کے ریگولیشن بتا سکتی ہے سیکشن 2 اے ایکٹ کا کیا کہتا ہے کہ وہ بھی سٹیپ بتا سکتی کس طریقے سے کام کرنا ہے سیکشن 2 ایک سینٹر گورنمنٹ کو جو ہے ایم پاور کرتا ہے پھر ریگولیشن اور سپیشل میجر سرکار لے سکتی ہے سیکشن 3 ایٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر اس کانون کا پالا نہیں کرے گا کوئی بھی پرسن اگر کرتا ہے ریگولیشن کا سیکشن 188 انڈین پنل کوڈ کا اس کے دور اس کو پنیش بل کیا پنیش کیا گیا جائے گا اب نیوز میں ایک تو 81 bonds تھے 81 bonds ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو ریگولیشن جو پلان آیا اس بینک کے لیے ان bonds پر کافی زیادہ خطرہ آگیا ہے اور یہ بینڈ bonds کی قیمت جو نو جار کروڑ کی تھی 81 bonds جو نیوز میں تو اس کے بارے میں پڑھنا ضرور یہ 81 جو bonds ہیں بیسی شو ان سا کیور ان سی کیور دیان لکھنا ان سی کیور پرپیچول bonds ہیں جو بیسی کبھی کیپیٹل بیس کو یہاں پہ پورا کرنے بیسی کی ضرورت ہے میں بیسی کر دی مارکیٹ میں ایک لاکھ روپ جب میرے پاس آئیں گے میں ان کو bond دی دی مالو میں ڈس پرتیش یہاں پہ کبھی بھی ڈی کیا جا سکتا ہے پانچ سال بعد دس سال بعد ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوئی بی بینک ڈی 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 جو ڈسرپٹ ہونے والے ان کو آر بے کے انڈر لا دیا جاتا ہے تو آر بے نے دو جار دو میں یہ پری سی اے فریم ورگ نکالا تھا دو جار دو میں ٹھیک ہے تاکہ جو بینک جو پور سیٹ کوالیٹی ہے جن کی یا جن کا پروفٹ کم ہو رہا ہے جو برباد ہونے والے ان کو آر بے کے نگاہوں میں لائے جائے تو این پی اے کی جو پروبلم اس کو روکنے کے لئے لائے گیا تھا دو جار سترہ میں اس کو ریویو کیا اور پھر یہاں پہ جو ہے کچھ اس کو بدلاؤ کیا گیا تو تو بیسیکلی یہاں پہ پی سی اے جو ہے وہ ریگولیٹر کو الیٹ کرنے کا کام کرتا ہے بھائی یہ پرومٹ کریکٹیو ایکشن کیا ہوتا ہے کہ مالو کوئی بینک ہے اگر وہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک سال سے جس کے پروفٹ گر رہے ہیں اسیڈز گر رہے ہیں تو یہاں پہ ریگولیٹر جو ہے اور پھر جو ہے انویسٹر کو بھی چکننا کر دیتا ہے تو بیسیکلی کریس ہونے سے پھلے پروبلم سولو کرنے کی بات یہاں پہ ہوتی ہے اسے جو ہے دیکھ سکتا ہے بینک کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ فینینشل ہیلتھ واپس لوٹ آئے اس میں کچھ چیزیں دیکھی جا سکتے ہیں جیسے کیپٹل ٹو ریسک ویٹیڈ ایسٹ ریشیو این پی ہے کتنا ہے نیٹ نون پرفومنگ ایسٹس ریٹن ٹو ایسٹس نون پرفومنگ ایسٹس یاد رکھنا نبی دن تک اگر کسی لون کا بیاج یا مول اماؤنٹ پرینسپل یا انٹریسٹ نہیں ہے تو وہ این پی ہو جاتا ہے نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ ریشیو ہے ٹھیک ہے تو پی سی فریمور کے سب دیکھتا ہے اگر یہ سب خراب ہے این پی بڑھتا جا رہا ہے ریشیو اگر جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پہ اس کو پی سی اے کے اندر لیا جائے گا اس بینک کو اب یہاں پہ ایک ڈاٹا ہے جو توجہ رٹھا رہا ہے تو اگر کچھ ڈیولپمنٹ ہوا اس پہ تو بتا دینا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں kij پی سی اے پریمور کے اول کمرشل بیکس کے لیے اپلیکے پلیکیبل ہیں کوپریٹیو بیکس کے ھلے پلیکیبل نہیں ہے نا کی ان بی افسی اس کے لیے Where کہ کوپریٹیو بینکس اور ان بی افسی اس کے لیے پی سی اے پری میں پلیکیبل نہیں ہے Ground hp کے لئے اویلے بل ہے کہ اول 21 جو سٹیٹ رن بینک سے 11 بھی پی سی فریمورک میں ڈاٹا یاد مت کرو کہ اول یہ یاد کر لوگی کس کے لئے اپلی گیبل ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے ار بے کے دوار اگر کوئی بھی میں کوئی بھی بینک اگر پی سی کے اندر آ جاتا ہے مالو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو گڑ بڑی کر رہا ہے بینک تو یہاں پہ آر بے اس پر ڈیسٹکشن لگا سکتا ہے اس کے ڈیوڈین ڈسٹیبیوٹ کرنے میں برانچ ایکسپینشن میں مینجمنٹ کمپنسیشن میں اور کچھ اگر زیادہ ہی ایکسٹریم سیچویشن ہو تو یہاں پہ اس کا ریکنسٹرکشن اس کو مرجر اس کا ایمیلگیشن وائنڈ ڈپ بھی کر سکتا ہے اس میں چینجز بھی لاسکتا ہے اس کے مینجمنٹ میں اور وہ جو لون دے گا اس پہ بھی ریسٹکشن لگائے جا سکتے ہیں کہ جو اس کے بورو ورس ہوں گے ایسے لوگوں کو لون نہیں دے پائے گا جو لوگ کافی انریٹیڈ ہوں گے جو کی رسک کافی زیادہ ہوگا ہے اور ریسٹکشن لگا سکتا ہے بینک پہ کی وہ انٹر بینک مارکٹ سے بورو نہیں کر سکتا بینکوں کا جو خود کا ایک مارکٹ ہوتا ہے جو بینک ایک دوسرے کو بورو کرتا ہے دوسرے کو پیسہ چکاتے ہیں تو اس میں ریسٹکشن لگا سکتا ہے اور نئے لائن نئے جو بزنس ہے وہ نہیں کر سکتا ہے بینک جیسے کوئی آپ کا سمول پیمینٹس بینک ہو گیا پھر کوئی اون لائن کوئی بزنس کرنا ہے بینک کو کوئی الگ سے کوئی اس کے علاوہ اگرام کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا پینڈیمک جو ہاں ڈیکلیر کر دیا گیا کورونا ویرس کو پینڈیمک کیا ہوتا ہے پینڈیمک کا مطلب ہے ورلڈ وائیڈ سپریڈ ڈیسیج اینڈیمک کیا ہوتا ہے دیکھو اپیڈیمک کیا ہوتا ہے اپیڈیمک کیا ہوتا ہے اپیڈیمک کا مطلب ہے کسی جگہ پہ ایک ساتھ کسی ڈیسیج کا آٹڈ بریک ہو گیا ہوں پینڈیمک کا مطلب وہ ڈیسیج جو آٹڈ بریک ہو پوری دنیا میں پھیل گیا پینڈیمک کا یہاں پہ کہاں سے آتا ہے پینڈیموز گریک شب دہ پینڈیموز پینڈیموز مطلب everybody everybody ڈیمو کا مطلب جو ہے population پینڈ کا مطلب everyone تو everyone population پینڈیمک کونسپ کا مطلب ہے جہاں پہ world کی جو پپولیشن ہے اس کو کافی زیادہ effect پڑے گا اس infection سے اور کچھ لوگ جو بہت سارے لوگ یہاں پہ sick ہو جائیں گے ٹھیک ہے sick ہو جائیں گے تو US جو center for disease control prevention اس نے پینڈیمک کو کہے گی ایسی اپیڈیمک ایسا اپیڈیمک جو worldwide ہو جائے جو large number of people conflict کرے تو پینڈیمک ہو جاتا ہے اپیڈیمک کا مطلب ہے کہ کسی area میں ڈیسیز پھیل جائے out to break ہو جائے sudden اچانک سے اور پینڈیمک مطلب کہ وہ ڈیسیز جو پوری دنیا میں پھیل جائے پینڈیمک کی اسٹیٹس سے یہاں پہ کتنا spreaded ڈیسیز کا بس وہ ہوتا ہے اس پہ depend کرتا ہے کہ اسٹیٹس ملے گا نہیں ملے گا گھاتک ہے کتنے لوگوں کو مارتا ہے جیادہ effect کتنا ہے اس کا شریر میں کتنا effect کرتا ہے یہ یہ نہیں دیکھیں گے بس کتنا جیادہ یہ فیل رہا ہے اس میں کتنا effect یہ لوگوں کو کر رہا ہے وہ نہیں کتنے جیادہ لوگوں کو فیل رہا ہے مطلب سمجھ رہے quantity یہ دیکھتا ہے quality نہیں دیکھتا پینڈیمک جو اسٹیٹس دینا ہوتا ہے تو پینڈیمک اسٹیٹس دیکلیر کرنے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ WHO کو 1 بلین 2 بلین ڈولار جو مل جائیں گے فنڈ مل لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی زیادہ پاور نہیں آئے گی اتنے ہی رہے کہ کوئی ایک formal announcement ہے کہ بس یہ level جو ہے بڑھ گیا COVID-19 کا اچھا article yes bank والے میں میں نے جو ہے یہ ایک term دیکھا systematically important bank یہ پہلے بھی news میں تھا کیونکہ حالی میں ابھی systematically important bank جو اسٹیٹس ہے ربی آئی نے وہ ڈی بی آئی بینگ کو اچھا ایس بی آئی کو ائی سی سی آئی کو اور sdfc کو systematically important bank بتایا ہے sba کو acksی کو ڈی ایسی کو جو ہے systematically important bank بتایا ہے ڈی بی آئی کو private sector bank بتایا ہے تو systematically important bank ہوتا کیا ہے domestic systematically important किس کو کہتے ہیں domestic systematically important نام سے بتا چل رہا ہے جو بینگ important domestically by dsiv بھی کہتے ہیں domestically systematic important bank اس کا مطلب ایسے بینک جو پھیل ہوئیں گے تو پوری سسٹم برباد ہو جائے گا ان کی سائز اتنی بڑی ہے ان کی ایکٹیویٹی اتنی بڑی ہے ان کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ ہے ان کیتنا کنیکشن ان کا فائننسل سسٹم کے ساتھ ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ہے کہ بینک ڈوب گیا تو وہ لوگ بھی ڈوب جائیں گے تو کرائٹیریہ میں اگر میں ایک کو بتاؤں ڈاٹا وائز پارٹیکولرلی تو بینک جن کے اسیٹس دیش کی جی ڈی پی کا دو پرسنٹ کر جاتے ہیں وہ اس گروپ کا پارٹ ہوتے ہیں بینک جن کا اسیٹس اس جی ڈی پی کا دو پرسنٹ کر جاتے ہیں اب سسٹمیٹلی ایمپورٹنٹ بینک کا درجہ دینے سے کیا ہوتا ہے دیکھو ایسے بینک کو درجہ دینے سے ان پر جو ہے کافی زیادہ نگاہ ہو جاتی ہے این پی زیادہ تھوڑی بڑھ رہا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اسٹیٹیس ان کو ملا ہوا ہے اور یہ فیل ہو گئے تو پورا سسٹم برباد ہو جائے گا جیسے یس بینک جو ہے وہ بیسیکلی آپ دیکھو اس کے اندر آتا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی تو جو ایسا نہیں ہے کہ سسٹمیٹلی ایمپورٹنٹ بینک کو ریسکیو کیا جائے گا ریسکیو ہر بینک کو کرنا پڑے گا جو فیل ہو رہا ہے لیکن ان بینک پہ زیادہ فوکس ہوگا کیونکہ یہ ہو گئے تو یہاں پہ بہت بڑا افیکٹ فائنینشل سسٹم پہ پڑھنے والا تو گائز یہ جو ڈاٹر میں نے چیز آپ کو بتائی ہمارے ٹیلی گرام پہ میں ڈال دوں گا تھانکس فر ووچنگ جہین گوڈ بلیس یوال